فقیر سے مراد کون وہ جو گلیوں میں کوچوں میں فقیر ہاتھ پانگتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی فقیر نہیں فقیر کو سمجھنے کے لیے grammatically اس کو analyze کیجئے فاقا فرا کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے موروں کو فاقا را کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کا مورا ریڈ کی ہڈی کو جانتے ہیں vertebral column جو ہوتی ہیں ہماری ریڈ کی ہڈی وہ کہا ایک ہی ثابت ہڈی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں نا چھوٹی چھوٹی لیدہ لیدہ ہڈیاں ہیں مہرے ہیں اس کے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف ہم مڑ سکتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی vertebral column جس کے اندر وہ حرام مغز بھی ہے جسے ہم spinal cord کہتے ہیں تو ریڈ کی ہڈی کے وہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جس کو مہرے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقرا فقیر کس شخص کو کہتے ہیں فقیر اور شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا ہو جس کی vertebral column کا vertebra ٹوٹ کیا ہو ریڈ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ کیا اسے فقیر کہتے ہیں اچھا اب اس کو ایک مہاورے سے سمجھیں اردو کا مہاورہ ہے کمر توڑ مہنگائی کہتے ہیں نا یا وہ کہتے ہیں فقر و فاقہ نے بھوک نے مالی تنگی نے افلاس نے تو فلاہ شخص کی کمری توڑ دی ہے آج کی مہنگائی نے غریب عوام کی کمری توڑ دی اب سمجھا فقیر کون ہوگا فقیر وہ شخص ہوگا جس کی مالی تنگی نے اس کے اکنامک کرائسس نے اس کے مال کی کمی نے اس کی کمری توڑ دی ہے اس کو بدحال کر دی ہے اس کی خالق خراب کر دی ہے یہ ہے فقیر فقیر کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے now how do we work out اور ہم اپنی اردگرد کیسے سمجھ سکتے ہیں کونسا شخص فقیر ہے اس پر زکاة لگتی ہے کہ نہیں working definition میں آپ کو بتا دوں کون کونسا شخص فقیر ہوگا کس کی کمر توڑ دی ہوگی اس کی مالی تنگی نے ایسا جو کمار ہے وہ فقیر نہیں ہے نہیں پہلا یہ سوچ لیجئے فقیر ہم اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کماتا ہے وہ بھی کمار ہے اس کی بیوی بھی کماری ہے گھر میں سے کوئی اور بھی کمار ہے پانچے افراد خانہ کمارے ہیں لیکن وہ اتنا کا کماتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں ان کے پاس سیونگ نہیں ہے اس کی بھی اس کی بھی اس کے فقر و فاقہ نے کسی نہ کسی دن کمر ضروری توڑنی ہے یہ وہ جو تازہ کماتا ہے تازہ کھاتا ہے اور حالانکہ پندرہ بیس ہزار شہر کی بھی آمدنی ہوگی بیوی بھی کوئی نہ گھر کا کام کاج کہیں نہ کہیں کر کر آکے وہ بھی شاید پندرہ بیس کما لیتی ہوگی لیکن اس دور کے اخراجات اتنے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ جتنا کماتے ہیں وہ لگ جاتا ہے تازہ کماتے ہیں تازہ کھاتے ہیں یہ فقیر ہے انڈر سرٹن سیچویشن سی مائٹ اینڈ اپ ٹو بی اے فقیر اچھا دوسرا وہ کمارے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے گھر میں ضروریات زندگی کا سامان ہو پساکات ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والے کچھ ماتہت کوئی ڈائیور ہے کوئی کچھ ہے اچھا بھلا کماتے بھی یہ بھی کماتے بھی بیوی بھی کماتے ان کے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے ان کے گھر میں تو واشنگ مشین بھی ہے ان کے گھر میں سوئنگ مشین بھی ہے تو کیا یہ فقیر ہو سکتے ہیں ہاں وہ کماتے بھی ہیں ان کی گھر میں ضروریات زندگی basic necessities and commodities of life ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی پھر بھی پوری نہیں کر پا رہے ضروریات زندگی کا سامان ہے necessities of life ہیں but still necessities of life پھر بھی پوری نہیں ہو رہی پھر بھی اپنی ضروریات زندگی کی پوری نہیں کر پاتے بس اوقات گھر میں کھانا نہیں بس اوقات دوا کے پیسے نہیں بس اوقات بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں بس اوقات علاج کے لیے اخراجات نہیں یہ فقیر ہے پھر تیسرا کما رہے ہیں کھا رہے ہیں گھر میں اسودگی ہے ٹک ٹاک ہے لیکن تازہ کما کے تازہ کھا رہے تھے ان کے اوپر کوئی کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی economic crisis آ جاتا ہے وہ اس economic crisis کو face نہیں کر سکتے یکا یک کمانے کھانے والے کے پاس جس کی جیب میں جس کی کٹی میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی saving نہیں تھی جتنا آتا تھا وہ کماتا تھا کھاتا تھا خج کر دیتا تھا اس کی بیوی کی اس کی بیوی کو appendix اور appendix کا operation تجویز اس کے پاس مال نہیں ہے اس کا operation کروانے کے لیے بیٹا چھت سے گرہ اس کی بازو ٹوٹ گئی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو پلستر لگوانے کے لیے بیٹھے بٹھائے بارش آئی اس کا چھت گر گیا اب چھت چلنی ہے چھت گری ہے نہیں ہے اس کو repair کروانے کا مال یہ کیا ہے حالانکہ کما رہا ہے حالانکہ کھا رہا ہے حالانکہ ضروریات زندگی ہیں لیکن اس پر کوئی چٹی آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی crisis کا سکار ہو گیا اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ فقیر ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے معاشرے میں اس فقیر کو identify کیسے کریں گے کیا standard of living ہوگا میں طبقاتی نظام کے حق میں نہیں ہوں لیکن معاشرے میں طبقاتی نظام ہے نا ایک اوپر والا طبقہ امیر کھاتا پیتا اسودہ طبقہ صاحب مال طبقہ پھر ایک درمیانہ middle class طبقہ ہر society میں ہیں یہ طبقے اور پھر ایک lore طبقہ مالی طور پر تنگید کا شکار طبقہ کیا صرف یہ نچلا طبقہ ہی فقیر ہے نہیں یہ درمیانے طبقے میں سے جو نچلا حصہ ہے یہ بھی فقیر ہے جب کوئی شخص اپنے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی نچلے طبقے کی طرح زندگی نہیں گزار سک رہا ہر معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس طرح کھاتا ہے معاشرے کے درمیانے میں سے بھی جو نچلی انکم گروپ کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار سکتا وہ فقیر ہے معاشرے کے درمیانے طبقے میں سے نچلا حصہ وہ ہوگا جو کم از کم کسی سرکاری ہسپتال میں علاج تو کروا سکتا ہے کسی گورمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا تو سکتا ہے یہ ہے نچلا درمیانی طبقہ لیکن جو شخص اس نچلے درمیانی طبقے کے مطابق ایک سرکاری ہسپتال میں بھی داخل نہیں کروا سکتا اپنے بچوں کو کسی سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا یہ فقیر ہے اور یہ زکاة کا مستحق ہے میرے آج کے معاشرے یہ دیفنیشن یاد کر لیجئے اور یہ دیفرنٹ سیچویشن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں فقیر کی کیٹیگری کو سمجھنے کے لیے صرف فقیر کہہ دیں گے تو لوگوں کو نہیں سمجھ جائے گی پھر وہ اسی سنیریوں میں گھومیں گے کیا میرا یہ ڈرائیور میں اس کو زکاة دے سکتی ہوں کیا میرا یہ فلا ماتحت کیا یہ فلا یہ فلا ہم پریکٹیکلی جب اس کو سوسائیٹی میں ریلیٹ نہیں کرتے ہمارے لیے زکاة کا یہ معاملہ انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے اب سمجھا گیا فقیر معاشرے میں کون ہوگا سوسائیٹی میں ریلیٹ نہیں کرتے ہمارے لیے